بلکم بیک کوارڈینیٹر کو کہا کہ اگر ہوں نئی آگے تو پھر اپنا بندوبست کر لو سو وی آر ہیر پروام باکمال لوگ کے ساتھ ہم یہاں کنال ویو ڈیرے پہ چوش صاحب کے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ملیے چوش صاحب نے یہ ٹیبل سجا دی ہے ان کے عملے نے ٹیبل سجا دی ہے بار بیو کیو موجود ہے پوچھیں گے نان میں کیا ڈالا جاتا ہے کباب کس چیز کے ہیں چکن کیا ہے مرائی بوٹی کیا ہے انجائے کیجئے ایک خوبصورت شام باکمال چوش صاحب کے ساتھ جی چوش صاحب السلام علیکم سر والیکم السلام جناب کمینہ صاحب اور آپ کی ٹیم میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے میرے لئے ٹائم نکالا جو ویلکم سر مصروفیات میں ہر بندہ اتنا مصروف ہے اور آپ نے میرے لئے ٹائم نکالا یہ آپ کی محبت ہے اور یہ پرانی آپ کی رواداری اور آپ کی دوستی کا تحاصل سازارہ ہم پرسنلی گریٹ فول بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے میرے پاس چوش صاحب تینکیو ارمال چوش صاحب ایک بہت آپ پیداشی افسر تھے آپ جس محکمے میں تھے میں ہم اکٹھے تھے سیونٹی سکس میں آپ کے ادارے کی بنیاد رکھی گئی تو آپ ان لوگوں میں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جو بارن آفسر آئے اس وقت آپ کا ادارہ بلکل منجیوں اور سنگلیوں والے ٹینٹوں میں موجود تھا وہ کیا باکمال لوگ آئے سر کہ جنہوں نے پھر ائرپورٹس کوٹی فولز کو آپ جیسے آفسرز کے ساتھ مل کے دن ڈات ایک کر کے آسمان پہ پہنچا دیا اور پھر مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ جب میں پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کا حصہ ہوا کیونکہ میڈیا تو بعد میں آیا 98 میں آیا تو میرا ادارہ آسمان پہ تھا جو بدقسمیتی سے زمین پہ آیا اب پھر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے ان کیا وجوہات ہیں کہ آپ کمال با کمال آپ کا ادارہ بنتا گیا اور پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز روبہ زبال ہوتی گئی تینکیو بیری مچ کمینا صاحب آپ نے بڑی قوم کی دکھتی رگ پھر ہاتھ رکھ دیا ہے اس ایپ 76 میں بنی تو بلا شبہ بے تہاشا مسائل کا شکار تھی سہولیات کی کمی تھی نیا نیا سیٹ اپ تھا ٹریننگ کی کمی تھی محرکہ ڈیرائچی سر کے ٹینٹ تھے مجیاں تھی سنگلیاں تھے اور دھوپ تھا والٹرن کا کیمپ ایریہ وہ ایسے تھا جیسے پاکستان نیا بنا ہے جی بالکل کمینا صاحب ایسے ہی تھا زمین پہ زمین خود کے اوپر ٹینٹ لگائے گئے تھے اور آپ کو ایک میں آیا تھا آپ کو وہاں ملنے آیا تھا آپ کو میں ایک لتیفے کی بات سنا دوں کہ جب ہم اس دوپیر کو ڈیوٹی کر کے واپس گئے کیم میں شام کو بارش ہوئی اور جو ہمارے بستر تھے بمہر ٹیمنٹوں اور شامیانوں کے زمین بہت سوچکے تھے اس قدر کم آئے گی کا حال عالم تھا فنڈ کام تھے، ٹریننگ کام تھی، افرادی قوت کام تھی لیکن دی پیسج آف ٹائم انسان کو کہتے ہیں دی ریزالویز روم فار امپرویمنٹ تھوڑا تھوڑا گریجولی کر کے آرمی، ائر فورس، نیول، سیول ادارے، سیول ڈیفنس، پی آئی اے مختلف ہم آپ کے ہیڈ آفیسے ہمارے لوگ جو تھے داخل ہوئے وہاں انہوں نے کورسز کیے، وہاں سے ٹریننگ لی اور چونکہ یہ یونی فارم ڈسورس تھی ایک آرڈر کے طے چلنے والا سلسلہ تھا اس لیے اس میں گریجولی یہ ترقی کرتے کرتے آج انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اس لیول پہ ہے کہ ہم نے کراچی ائرپورڈ کا ایک واقعہ جو دنیا ساری جانتی ہے اس قسم کا انڈی ٹیررزم کا واقعہ کو بھی کوئی تاریخ میں نہیں ہوا الحمدللہ ہم نے اسے کانٹر کیا اور اللہ کا شکر ہے اس میں ہمیں ہماری فورسز میں لوگوں کو ستارہ جورت اتا کیا گیا یہ صرف ٹریننگ، ریگلر ٹریننگ اور ٹریننگ تھی جس کی وجہ سے ہم اس حال تک پہنچے آپ نے پی آئی اے کی بات کی جب آپ ان دنوں کو کبھی یاد کرتے ہیں تو کوئی یاد آتا ہے کہ یار اتنا کشت کاٹا کبھی آپ کا دل چاہا کہ چھڑ کے پجھو یہ کیا کر رہے ہیں ہم کس جگہ پہ آ گئے ہیں کبھی ڈیمورلائز ہوئے آپ آپ کو توقع تھی کہ اس پھر یہی ادارہ پاکستان کے ٹاپ کے اداروں میں ائرپورڈ سکوڈی فورس بن جائے گا کمینہ صاحب بلا شبہ جب شروع شروع میں آئے ہیں تو بڑے حوصلہ شکن مسائل سے گزرنا پڑا لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمان کو جہد سلسل کا حکم ہے اور ہم اس میں اپنا چونکہ اس کو کسی نہ کسی نے تو آگے لانا تھا اس ملک کی تعمیر میں کسی نے اس کی بنیاد رکھی کسی نے چھت ڈالی کسی نے کچھ کیا ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ایک خوبصورت شام کنال ویو ڈیرے کے اوپر پرام باکمال لوگ اور حسب مامول آپ اس وقت ہیں اپنے میزبان یکوپ جاوید کمیانا اور سیزن کیمرامین مغل صاحب ڈین این کی ٹیم کوارڈینیٹر پروڈیوسر ماریا نور صاحبہ اور اس ڈیرے کی شان جناب چوہدیف خار صاحب میزبانی کے فرائز انجام دے رہے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں اور پروام باکمال لوگ میں ابھی ہم کوشش کریں گے کہ لائیو کالز نے کہ پاکستان چوہدی صاحب نے ائرپورٹس کو ڈی فورس کے بارے میں تو بتایا پھر ہم ابھی آپ کو ان کی یہ جو ڈیرے پر فورڈ سرب ہو رہی ہے یہ ریسپیز ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جو کنال ویو ڈیرہ ہے یہ اس کا خیال چوہدی صاحب کو کیسے ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری لائیو گفتگو ہو اور آئیے ہم آپ کوشش کرتے ہیں کہ لائیو پروام میں دنیا ہمارے ساتھ شیئر کر سکے دی گریفیرز اس وقت پروام باکمہ لوگ کنال ویو ڈیرہ لاہور اور رائٹ آن دا بینک آف کنال لاہور کی جو خوبصورت نہر ہے اس کے کنارے پہ ایک خوبصورت شام اور کمال دل کا میزبان جناب فقار چوہدی صاحب the great viewers you are watching باکمال لوگ لائیو فرام کنال ویو ڈیرہ لاہور پاکستان and your host یکروب جعوید کمیان آئیزیر کیسے ہیں آپ لو خیریت سے ہیں کہیں رات پڑھ رہی ہے کہیں شام پڑھ رہی ہے اور کہیں سورج صبح صبح اپنی جھرک دکھا رہا ہے لیکن یہاں تو خوبصورت کوابوں کی خشبو اٹھ رہی ہے ملائی بوٹی کی خشبو ہے میٹھے نان ہیں یہ دیکھئے میٹھے نان اے چوش صاحب نے اپنے چہتے پوتے کی فرمائش پر لگوایا اور پھر ہمیں بھی چخلی کا موقع مل رہا ہے یہ دیکھئے اور یہ کنال بیو جو ڈیرہ ہے یہ چوش صاحب کا کمال عجوبہ ہے اور تمام لاہور اس پہ امڑا ہوا ہے اس وقت شام منائی جا رہی ہے لوگ خوراک کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ رمضان مکرم کی آمد آمد ہے اس پہ ابھی چوش صاحب سے پوچھیں کہ فیوچر کیا پلان کر رہے ہیں رمضان شیف میں جو افطاریوں ہوگی اس کی پلاننگ ہوگی چوش صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ائر لائنز جو ہیں چونکہ چوش صاحب کا بھی بہت رشتہ ناتا ہے ہوای اڈوں کے ساتھ اور ہمارا بھی ہم میڈیا کے ادنا سے صافی بعد میں ہیں لیکن باقمال کا حصہ ہم پہلے ہیں اور باقمال کا جو یہ پرام ہے اس میں عزاز حاصل ہے کہ یہ پرام ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے شروع کیا اور اللہ پاک کے کرم سے اس نے بڑی پذیرائی حاصل کی تو گریٹ ویورز ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت لائیو آپ کی کال لے جائیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ڈین این کے لائیو کال لیں گے اور آپ ہم سے پوچھیں کہ ادارے کیسے بنتے ہیں ادارے کیسے ڈوپتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت کون ہمارے ساتھ موجود ہے لیٹس ٹرائی کہ ہمارے ساتھ کون ہے تاکہ ہم ان کو لائیو لے سکے اس خوبصورت شام میں اس سے ڈیرے سے اور ان کو بھی یہ خوبصورت جو خشبویں اٹھ رہی ہیں وہ شیئر کروائی جائیں دیگرے پیوئرز بیوٹیفل ایوننگ ایٹ کنال ویو ڈیرہ لاہور پاکستان اور آپ کا میزبان یکوپ جاوید کمیانا اس وقت کنال ویو جو ڈیرہ ہے جناب ورادر عزیز افتغال چوہش صاحب جو سابق ڈیریکٹر ایم سیشن ایرپورٹس کوٹی فورس تھے کمال بات ہے کہاں پھول سٹارز بادشاہت اور کہاں ایک زبردست شوق درویشی ڈیرہ اور خوبصورت وہ آئیڈیاز لے کے آئے جرمنی سے ان کے بچے جرمنی میں وہ آئیڈیاز لے کے آئے پیرس سے ان کے بچے پیرس میں وہ آئیڈیاز یہ مجیوں کا تکیوں کا لے کے آئے اپنی ابائی خوشبودار مٹی سائیوہ لوکارہ رینالہ سے ہم ان کے بہت مشکور ہیں تو آپ اس وقت یو آر واشنگ لائیب ویڈ وائی جے کمیانہ اور ڈی این این کی ٹیم یہاں موجود ہے ایک خوبصورت شام کے ساتھ اور ہم اوپن انمیٹیشن دے رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے جو کولیگز جو سینئر آفیسرز ٹاپ لیول کے بوٹم جو بھی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے پلیز یو ویلکم اور ہم آپ کو آپ سے پوچھیں گے کہ ادارے کیسے بنتے ہیں اور اگر اداروں میں اچھا کام کیا ہو تو پھر جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو ٹھنک ٹانک کے طور پر آپ پھر معاشرے کی خدمت کرتے ہیں جیسے چوہی فخار صاحب کر رہے ہیں چوہی صاحب کی آلچال ہے چوہی صاحب کیسا جا رہے ہیں بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے انجائے کی سٹارز آفسری اور اب آپ نے ایک خوش خوراک پرام لاہور کے لیے خوابہ کا بہت بڑا ڈیرہ کھولا ہے آپ ذرا بتائیے کہ لوگوں کو انوائٹ کیجئے رمضان کے لیے کہیے آئیے اور یہاں کی سپیشلٹی کے بارے میں بتائیے پلیز کمینہ صاحب تھانکیو ویری مچ اور تمام گریٹ بیورز اوور دی ورڈ میں سب آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوشی کی بات ہے آج کی شام آپ کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے میں نے فورس کی نوکری کرنے کے بعد وہاں سے بہت کچھ سیکھا خصوصاً کے معنیان جیسے دوست جو تھے وہ ہمارے رفیق کے سفر رہے اور آج تک ہمارے مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے یہ نوکری کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ لاہور شہر خوش خوراک لوگوں کا شہر ہے کیوں نہ یہاں ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اللہ کے فضل سے یہ چھوٹی سی جگہ میرے پاس تھی میں نے اس پہ جو ایک اکھائی جوڑ کے جو ایک اکھائی جوڑ کے رزق حلال سے اور بچوں کو رزق حلال کھڑایا پڑھایا اور اللہ نے اس قابل کیا کہ آج پھر آپ ایک سوشل ویل فیر کے طور پہ لوگوں کو اچھی خوراک مہیا کر رہے ہیں جی سر جی اللہ کا شکر ہے جی یہ اللہ کی دین ہے کہ لاہور کے شہری جو ہیں ویسے بھی خوش خوراکی میں تو مشہور ہیں اور میں نے وہی ٹیس ٹیس ڈیویلپ کرنے کی کوشش کیا اس میں اس میں دوستوں کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کا تبسم کا فرانس سے مجاہد کا جرمنی سے شہزاد کا لاہور سے اور ریحان کا بھی لاہور سے اور منجیاں پس سرانے یہ ہمارے ساتھ یہاں چلے ہیں اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ کلچر کو ہی میں نے انٹریوڈیوز کرنے کی کوشش کی ہے بنا تو سوفے سیٹو اور پی سی ہوتل فلانہ ہوتل بہترین فرنیچر کے ساتھ فرنیشد ہے لیکن یہ چرپائیوں کا اور سرانوں کا اور یہ ہکا اس کارواز جو ہے میں اپنے گاؤں سے لے کے آیا ہوں اچھا ہیر یعنی آپ اپنی خوشبودار مٹی کو نہیں بھولے جی بلکل یہ ہماری بنیاد ہے جس طرح میں ہر پروام میں کہتا ہوں کہ میں فری ٹاؤن سہی وال گلیوں سے اٹھا اور مالک نے جہازوں پہ بٹھایا پھر میڈیا میں رب کائنات کا یہ بڑا کرم ہے اور یہ ملک سلامت رہے جی چوئی صاحب بلکل جی باتیں ساری اس ملک سے ہیں یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر بند سے بچائے آمین یہ آقا کریم کی معاملت سے یہ بنا ہے اللہ کے احساسی انہائت ہوئی کہ یہ پاکستان کے نام سے ستائیسویں کی شب ریاست مدینہ اور پاکستان جی سب جی جی بلکل صحیح کمیلان صاحب بلکل صحیح یہ ریاست مدینہ کا ہی اکس ہے اور اس میں پاکستان کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں اسلام کا بول بالا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو ہمارا موٹو ہے ہماری جان ہے اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے بات ہو رہی تھی اس کے نال ویو ڈیرے کی اس میں ایڈیشن فوڈز کی تو یہاں ہم نے بات دی تو سب یہ بتائیں کہ اس میں ڈیشز جو ہیں اپروکسی میٹی کتنی ڈیشز آپ سرب کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی جی چھتیس ڈیشز ہیں مختلف اس میں بار بی کیو ہے مختلف کڑائی کی سیریز ہیں اس میں ڈال کے ہیں سبزی ہے جو کچھ ملے ہر لیول کا فوڈ میٹ کی کوئلیٹی پہ بتائیے لوگوں کو کیونکہ بہت برا حال ہے اب تو بات گھدھوں سے بھی آگے نکل گئی کراچی میں تو یہاں آپ اس پہ کیسے چیک اینڈ بیلنس کیسے لگتے ہیں راو میٹیریل زندہ مرگی گوشت کیمہ یہ شیئر کرائیے تاکہ لوگ اٹریکٹ لوگ سکیر ہیں نہیں جی الحمدللہ میرے پرچیزنگ ٹیم جو ہے وہ مارکٹ میں جاتی ہے سامنے بکرا زبا ہوتا ہے اس میں سیلیکٹیو پیس بے شک اس کے لئے پیسے زیادہ دیں پڑیں پیسے زیادہ پیمنٹ کر کے ہم سیلیکٹیو گوشت لاتے ہیں اس کو یہاں لا کے میری اپنی ٹیم جو ہے اس کو اپنے کچن میں صاف سترا کرتی ہے اس کے پیسز بناتی ہے سائزنگ کرتی ہے پھر اس کے بعد اس کو مینجلیٹرنگ کے لئے اس کے اندر مسالہ جاد لگا کے اس کو رکھا جاتا ہے اور اس میں کوالیٹی کا اور پورا خیال رکھا جاتا ہے اس کے لئے ہم روڈ بے بیٹھے ہوئے آپ چکن کہاں سے لیتے ہیں سر چکن جی ہم ٹیلنٹر مارکیٹ ہم بیسٹ ایریا ہے لاہور میاری چکن وہاں ملتا ہے ہم وہاں سے چکن لیتے ہیں نہ ملے تو پھر ہم قریبی جو اپنے سامنے مرگی زبا کراتے ہیں ماشاءاللہ سامنے مرگی زبا کرا کے پیسز لاتے ہیں سال 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 وہاں کوئی دکت جو ہم گورنمنٹ کو کہیں کہ اس میں یہ فیسیلٹی ہونے چاہیے کیونکہ آپ لوگ بڑی میند کر کے لوگوں کو اچھی فور دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا سجیشن کریں گے which we would like to speak to dg food and city government district administration کو request کریں کہ آپ کو یہاں کوئی دکت ہو آپ کی سہولیات کیا ہونی چاہیے آپ کو انسینٹیو کیا ہونی چاہیے کاروباری حالات جو ہیں وہ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ہیں اور اس میں تو ڈس ڈیس 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 چھوٹے طبقے جو چھوٹے سیٹ اپ کے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے مہارم لیول پر گرو کیا ہاں جی اس کے لیے سہولیات جو ہیں وہ ان کو رکھا جائے اور غیر ضروری ریڈنگ ٹیمز اور یہ جو ہیں اس سے تھوڑا سا آوائیڈ کیا جائے ان نیس ہوتا ہے حالانکہ قوالیٹی کے لیے ہم نے وہاں سکیل رکھا ہوا ہے کسی چیز کو سکیل پر رکھ کے تول سکتا ہے جو سب یہ بتائیں کہ ملازمین کی جو بھی آپ کے ملازم ہیں ملازمین ہیں ان کی صحت کا کیا آپ نے مدوبست کیا ہوا ہے کیسے خیال لگتے ہیں آپ ان کو خدا نخصہ بیمار ہو جاتا ہے کوئی اور ہے تو آپ نے ارجنٹ بیسز پر کیا کیا ہو میں نے فوج میں نوکری کی ہوئی ہے میرا یونی فارم کا تجربہ ہے ہم ان کے ڈریسنگ ان کی نیلنگ ان کے بریشنگ ہر چیز ان کے کپڑوں کا خیال ہر چیز ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں ہائیجینک فوڈ کے لیے بندے کا خود ہیلدی ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی سکھ بندہ ہائیجینک فوڈ کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے تو فوڈ ہائیجینک نہیں رہتا اس کے لیے ہم ان کو گاہے گاہے چیک کرواتے رہتے ہیں لوکل ڈاکٹرز کی ٹیم آتی ہے آکر یہاں ان کو ان کی آنکھوں کا جسم کا مہینہ کرتی ہے بلڈ ٹیسٹ کرتی ہے تین مہینے کے بعد بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی چیز ڈیویلپ ہو رہی ہے تو اس کو صدیباب کیا جا سکے یا اس کا علاقہ سیف خان می ویرے سویٹ چم فرام نیو سیف خان سیف آپ آپ کو گرم گرم نان یہاں سے کھلائیں جو بھی ہمارے ویورز ہیں جو ایرپورٹ سکیوٹی فورس کے دوست ہیں جو سیول ایوییشن کے ہمارے دوست ہیں جو میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں آئیے انجائے ایٹ کنال بیو دیرہ آف برادر چوز افتغار صاحب اور پرام نے تھوڑا سا کٹ کیا دوپیر کو پاکستان انٹرنیشن لائنز تو یہ دیکھئے آئیم گریٹ فل نیو یارک سے سیف خان آئی میس یو آئی میس یو اور کل انشاءاللہ کل یا پر سو جو لائی پر رویم کریں گے آپ کو لیں گے اگر آپ اس وقت کچھ لوٹ سکتی ہے سیف آئی میس یو آئی میس آئی آئی نیو یارک ماشاءاللہ کئی لوگ نیو جتنے بھی پاکستان انٹرنیشن ایر لائنز کے آفسرز بیگ اٹینڈنڈنڈ سینٹی ورکر اٹینڈنڈ منیجن ڈریکٹرز تمام جتنے بھی سن رہے ہیں وہ پلیز ہمیں جائن کریں لائی کال چل رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے پاکستان لائی پرمینٹ لائی پارٹنر آف پاکستان انٹرنیشن لائنز اور ایرپورٹ سکورٹی فورس کے سابق ڈریکٹر ایڈنسلیشن افتغاد جانی صاحب معروف جانی اور سب کے جانی آج ان کے ڈیرے پہ ہم موجود ہیں باکمال لوگ پرمام یہاں سے چل رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل لائنز بہترینیشنل 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 جو ٹیویلرز ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کریں ہم لائیو کالز بہترینیشنل گے بلکہ پاکستان انٹرنیشنل لائنز میں جناب ایر مارشل ارشد ملک صاحب بڑے انتھیوزیاسٹک ہیں وہ ماشاءاللہ میں نے تو سوچا تھا سنا تھا ساتھ فلیٹ لے کے آئے لیکن مجھے دوستوں نے بتایا کہ ساتھ نہیں سترہ ہے چلیے ایر مارشل ارشد ملک سیونٹین کا سکارڈن آپ لے کے آئے خدا کرے کوئی نور خان بن جائے خدا کرے کوئی اسکر خان بن جائے خدا کرے کوئی عارف عباسی صاحب بن جائے کوئی رفیق سیگل صاحب بن جائے اور بڑے بڑے نام آئے لیکن خدا نہ خواستہ کوئی شیر افغن نہ بنے خدا نہ خواستہ کوئی کیپٹن آئی ایچ نہ بن جائے اور جو سپریم کوٹ آف پاکستان عونریبل سپریم کوٹ آف پاکستان نے جن سولہ سترہ منجنگ ڈیریکٹر اور سی اوز کو سمن کیا تھا کاش جناب ڈیم بنانے والے چیف جسس صاحب جو نالیہ جانے ڈیم تو کیا بننا ہے اب اس پہ کیا کہنا وہ بات میں بات کریں گے لیکن انہوں نے ایک سٹیپ بڑا زبزس یہ اٹھایا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل الائنز کے پچھتے دس سال کے تمام ہیڈز کو سمن کر لیا تھا عدالت میں طلب کر لیا تھا لیکن نہ جانے پھر کون سے خفیہ ہاتھ جنہوں نے بھری ادالت میں کہہ دیا کہ لیکن میں ایر مارشل ارشد ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سر یہ کوئی مکھنوازی نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہم ہم سے زیادہ پروفیشنل کوئی نہیں میں آپ سے یہ سجسٹ کروں گا آپ بڑے با وقار ایر فورس سے آئے ہیں نور خان صاحب بھی ایر فورس کے کمال فادر تھے وارف عباسی صاحب نے بڑی جان ماری اصر خان صاحب نے بڑی جان ماری اور بڑے ایر فورس سے لوگ آئے لیکن پھر کئیوں نے اس کو ڈبویا بھی شاہین ایر لائن بھی ایر فورس نے شروع دوپ گئی تو اپنے ساتھ پروفیشنل لگائیے کروڑوں روپے کی جو انکواریز چل رہی ہیں وہ خو کھاتے میں ڈالی ہیں کروڑوں روپے کی لٹیگیشن جو ہے اس پہ وکلا کو پیسے دیے جا رہے ہیں جناب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے باننگ کر کے جو بلکل گاربیج ہیپ کے نیچے انکواریز دبا دی گئی ہیں ان کو نکالیے بڑے بڑے مگر مچھوں کی انکواریاں جان کے اس کو خو کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے کروڑوں روپے وکلا کو دیے جا رہے ہیں ریزلٹ زیرو ایک بیس تیس چالیس پچاس زار کا ملازم جو پی آئے کا نکالا جاتا ہے اس کے اوپر پی آئے کے لاکھوں روپے خرش ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بھوکلا کرنے پڑ جاتے ہیں لہٰذا یہ جو لیٹی گیشن میں ایر مارشل صاحب آپ سے گزارش ہے کروڑوں روپے بھوکلا کو دیے جا رہے ہیں ریزلٹ زیرو ایک بیس تیس چالیس پچاس زار کا ملازم جو پی آئے کا نکالا جاتا ہے اس کے پوپر پی آئے کے لاکھوں روپے خرش ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بھوکلا کرنے پڑ جاتے ہیں لہٰذا یہ جو لیٹی گیشن میں ایر مارشل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اردگرد بھی یہ جو آج صبح میں نے ایک نیوز پڑی مجھے بڑا اچھا رگا کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ بریک ایون ہو گیا ہے پی آئے خسارے سے نکل آئیے پر گوڑ سیک ایر مارشل صاحب ان کی باتوں میں مات آئیے ان کو میں جانتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے آپ کے سٹارز کی تعریفیں کر رہے ہوں گے ہیلڈن برانٹ کے جوتے پارش کرنے والے پھر آپ کے اردگرد ہیں جو صرف ہیلڈن جو فروڈیا تھا جس نے جہاز ہی لے کے چلا گیا وہ تباہی کر گیا ایرلائن کی وہ ایک ویلچیر کے ساتھ تصویر کھوچھا رہا ہے اور برینڈ میریمن کا ایک سینئر جانر مینجر وہ کہہ رہا ہے جناب آج سی او پی آئی ہیلڈن صاحب ویلچیر کا افتا کر رہے اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی میربانی کر یہ جو بہ بیلنس شیٹ ہے اس کو خود دیکھئے کیش دیکھئے کہاں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات و رات آپ کو خوش کر نے کے لیے حصد عمر والا حال ہمارے ساتھ کہ آپ کہیں خزانے بھر گئے ایرلائن کے خزانے بھر گئے چار جو سیکٹر ہے نا شارجہ مسکت مسکت کے شارجہ کے ادھر ادھر یہ کچھ بھی نہیں جب نیو یاک چلائیے آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا آپ نے مردہ کو زندہ کر دیا آپ سنگاپور شکاگو ہلسٹن نا جانے کون کون سے بیگ ون ہمارے اتنے پوٹنشل یعنی کیا کیا زلم ہوا کہ دبائی مسکو روٹ بے دیا گیا انکواریا ہوئی ریزار زیرو آپ نکالتے ہیں آپ اس وقت آپ کے کوئی بیس سے پچیس پچیس پرم ڈاؤن ڈاؤپ سسپنشن کی پیڈ پیڈ سسپنشن کے مہد مسکو کر رہے سر یا نکالی یا رکھ یہ ظلم ہے لاہور میڈیکل سینٹر میں تین چار ڈاکٹر سسپنڈ ہے مہجے کر رہے لاہور میں وقت دیبارٹمنٹ میں کروڑوں کا فراڈ ہوا ٹھیکیدار جو آیاشی کر رہے وہ اس طرح ٹھیک لے رہے اور دو تین آف سسپنڈ کی ہوئے کراشی سویمی جو کراشی میں سرپرس پول ہے اس پر ڈائریکٹر ڈالے ہوئے بھائی کو فیصلہ کریں اور بھوکلا بھوکلا لکھور فیصے دی جاری کوئی ایک کےس مارشل جناب ملک صاحب ایک کیس پی آئی اے نہیں جی سکی اس سے کیا بگبختی ہوگی کیا بند نسی بھی ہوگی کہ آپ کے بھرین نکلوا دی رہا آگے وکیل رکھتے ہیں ان کو پیسے دی تی کوئی تو حل نکالی اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اور یو کی پی آپ سر آپ کے جو ڈولا ہے اس میں انہوں نے ایک بیک پہ کپتان ساب ساب امڈی تھے وہ ہی رن کر رہے وہ پیشے دو بناتے ہیں آگے آپ کے پاس بڑا کیا بتائیں یہ ایجاز ہے اس نے ایجاز 007 اور آپ کے سامنے روزیر لگ کے رکھا جاتا ہے چور چکار جو ہیں ان کو پرموشن دی گئی ہیں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہیں اور جو جن لوگ ہیں وہ بیچارے کون خدرے میں ڈال دیا گئے انہائیس پرسن مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ایک جنر بینجر بچہ ینگ بچہ ڈائریکٹ آیا چھ سات آٹھ مہیند کر درکھی کر شریف گرانے کا زرکر نین نے کام کرنا شروع کیا اس کو خوڑے لین لگا دیا آگا سامی رفیق صاحب چار آرچے لوگ یہ کچھ بھی نہیں یہ کنٹرولر تھے یہ آپریشن میں تھے ان کو جناب اجازرون صاحب کے چکے چم سے دن راتو رات ان کو ٹرافک میں ڈالا ترکی کروائی ترکی کروائے آئے جنر مینجر سے ان کی ساری فائلے اٹھائیے سر اور آپ کو فائلے جو ہیں آئندہ آپ کو جو ڈوزر بنا کے دینے والی ٹیم ہیں ان کو ہم جانتے ہیں مربانی فرما کے آپ محنت کیجئے اور یہ جو نکاب پہن کے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ان کا اتصاب کیجئے اور انشاءالل رزی بہت جل ڈائریکٹ سول کالز لیں گے آپ ہم چوئی صاحب کے مشکور ہیں نواز اشاء اب ہونے والی ہے شام بڑی خوبصوت ہے لاہور کی شام کنال ویو ڈیرے پہ جوان ہو رہی ہے ائرلائن انشاءاللہ اکسیجن ٹینٹ سے نکلے گی اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جس طرح ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں بلکل کمفرٹیبل سکیور اور لوگ عزت کرتے ہیں مسافروں کی عزت کرتے ہیں لیکن اب صفیسٹی کیشن ہے عزت کی جاتی ہے وقار سے ہو جاتا ہے میں نئے جو جنرل ساب آئے ہیں ایرپورٹ سکورٹی فورس کے چیف جو ہیں میں جنرل 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 ساب جو تشیف لائے ہیں نئے ہیں جو جنرل پیشت دنوں شوٹنگ کا بگو بگو رہا ہے کنگریچولیت وی 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 مارش صاحب بھی پی ای مین ای خدا کرے یہ نئے لوگ اداروں کو اٹھائیں اور جو کالی بھیڑے چھوٹا لفظ ہو گیا مگر مچ ایک کروکوڈ ڈیریکٹر سنم دیار وی نائس پیپل تمام ہوائی دوں پر لوگوں کو خیال لکھئے پی ای میں مسافروں کو خیال لکھئے سیول اویشن والے اداروں کا خیال لکھئے کیونکہ اس وقت صرف آپ مربانی کر کے پی اکر لکھے وہی مضمع ہے باقی سارے ادارے ٹاپ پی جارے اگلے پرامتہ اپنے میز بان یکوپ جعوید کمیانا کو کنال ویو ڈیرہ سے لاہور پاکستان سے اجاز دیجئے اور میری ٹیم پڈیوسر ماریا کامرابین مغل صاحب اور کنال ویو ڈیرہ کے تمام ملازمین کا ہم بے حد شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے ٹائم نکالا اور اس خوبصورت شام کو چوئی صاحب نے رنگینی بکشی اور بنایا باکمال پاکستان کا بہت سارا خیال لکھئے ہم کبھی نہیں کہتے کہ اپنا خیال لکھئے اپنا سارے رکھتے ہیں چھاڑو پھیر دیا ملک کو کوئی بن گیا کسی نے کچھ کیا کسی نہیں سب اس ملک کے لیے کیجئے یہ ہے ایک نقشہ پہ لکھا تھا یہ ہے تو ہم ہیں لہذا یہ رہے گا یہ ریاست مدینہ کے نشانی ہے یہ 27 کی شب کی نشانی ہے اور انشاءاللہ یہ باکمال رہے گا اپنا خیال لکھئے اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلائیے اور اپنے ارد گرد کا خیال لکھئے دشمنوں پہ نظر رکھئے اور ہم انشاءاللہ آپ کو لائیو کالز میں بتایا کریں گے آپ اپنی مشکلات بتائیں گے ہم ایر مارشل صاحب لپی کے چیف ہیں ہم میجر جنرل صاحب لئی اس ایف کے چیف ہیں ہم ڈی جی امیگیشن اور کسٹم کی ٹاپ ٹیم جتنی ایجنسی ہیں فنکشن ایرپورٹ ان کو ہم گاہے بگاہے ان سے رابطہ رکھیں گے اور ان سے اپنی مشکلات ہائی لائٹ کریں گے اور انشاءاللہ دی ویل کوپ اپ پاکستان زندہ بار